اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں ساتر تھائمہ سرپی لبن بھی کہتے ہیں زٹاریا ملٹی فلورا بھی کہتے ہیں یہ ایک بوٹی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے بخیرو بیوتکم بساتری واللوبان اپنے گھروں میں ساتر اور لوبان کی دھونی دیا کرو حضرت عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بخیرو بیوتکم بشے والمری والساتر اپنے گھروں میں شے مر اور ساتر کی دھونی دیتے رہا کرو شے بھی ایک بوٹی ہے اور مر بھی ایک بوٹی ہے اور ساتر بھی ایک بوٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحقید فرمائی کہ ساتر کو کبھی اکیلے استعمال نہ کریں یعنی اکیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے چار گناہ فائدہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اسے ہمیشہ مر اور شے کے ساتھ اور لوبان کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کا فائدہ جو ہے چار گناہ زیادہ ہوتا ہے گھروں میں جب ہم سپریہ کرتے ہیں تو سپریہ ہمارے انسانی جسم کے لیے بہت نقصان ہوتا ہے یعنی سبزیوں پر سپریہ کرتے ہیں گھر میں کیڑوں مکوڑوں پر سپریہ کرتے ہیں تو اس سے یہ سپریہ جو ہے جان لیوہ بھی ثابت ہوتا ہے اور کئی مردوں لوگوں بھی ڈیتھ بھی ہو جاتی اس طرح لیکن اگر ساتر کی دھونی دیں گھر میں لوبان ملا کر دھونی دیں شے کی دھونی دیں تو اس سے کیڑے مکوڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں یعنی تک کہ رات کو کمرے میں دھونی دیں تو صبح بچھو اور ساپ اور کیڑے مکوڑے مرے پڑے ہوں گے اگر آپ اپنے فارم ہاؤس میں اپنے گھر میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ دھونی دیں تو اس سے جو ہے جو ساپ بچھو ہیں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ بھی جاتے ہیں شپکلی مر جاتی ہے اور اسی طرح جو ہے کپڑے ہم رکھتے ہیں علماریوں میں تو جہاں چوہ ہوتے ہیں ٹڈیاں ہوتی ہیں شپکلیاں ہوتی ہیں تو اگر ساتر وہاں رکھا جائے تو اس سے چوہے کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے مر بھی جاتے ہیں اور انسانی صحت کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے سانس کی تکالیف کے لیے دمہ کے امراض کے لیے پیٹ کی رہا کے لیے پیٹ کے امراض کے لیے دل کے امراض کے لیے ساتر کا استعمال ساتر کی دھونی کا استعمال بہت مفید ہے آپ کے محول کو ساف رکھتی ہے محول میں جو بیکٹیریا اور ویرسز ہوتے ہیں اور جو ڈیزز آف اکڈ بائی انویٹرز ہوتے ہیں حملہ اور بیماری ہوتی ہیں تاؤن والی بیماریاں یا تافن والی بیماریاں ان سب کے لیے ساتر کا استعمال بیرونی اور اندرونی طور پر بہت ہی مفید ہے اس کا رست جو ہے اگر کان میں ڈالیں تو کانوں کی سائیں سائیں اور قوت سمات جو ہے قوت کے سمات کے امراض میں بہت مفید ہے کان کے درد میں کان کی پیپ میں اور کم سنائی دینے میں اس کا استعمال بہت ہی مفید پایا گیا ہے دمہ اور خانسی کے امراض میں اس کی دھونی بھی دی جائے اور اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے اندرونی طور پر جو ہے ساتر کا استعمال بہت ہی مفید ہے میں یہ کہوں گا یہ وہ گل ہے کہ گلستان کو بھی جس پر ناز ہے اس کے ہر ایک برگ میں دلگیر پنار راز ہے بلگم کے امراض میں گلکند کے ساتھ استعمال کیا جائے اس سے اگر نہایا جائے پانی کی بھاپ لی جائے تو سانس کی تکلیف ختم ہوتی ہیں اور نہانے کے لیے بھی بہت مفید ہے اس سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے اور انسان جرہ سیم سے بچا رہتا ہے جرہ سیم والی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں جلدی امراض میں بہت مفید ہے عورتوں کے امراض میں اس کا جوشاندہ اور کہوہ بہت ہی مفید ہے ساتر کا استعمال جو ہے پتھری توڑ ہے اس کا جوشاندہ استعمال کیا جائے پتھری خارج ہوتی ہے دمہ اور ٹی پی ختم ہوتے ہیں پشاب آور ہے پشاب کو جاری کرتا ہے گردوں کے امراض میں اور جگر کے امراض میں بہت ہی مفید ہے اس کا جوشاندہ پیٹ کے کیڑوں کو خاتمے کے لیے بہت مفید ہے جگر کے امراض میں مفید ہے اور اسی طرح اس کی نسوار لینے سے جو ہے زکام ختم ہو جاتا ہے مرگی میں بھی اس کی نسوار لیجائے تو یہ مرگی کے دورے کو بھی ختم کرتا ہے موسیقی موسیقی